اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترن ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیار نبی کا دین یوٹیوب چینل ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خیر و آفیہ سے رکھے محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بے ماری ہے یا جادو یہ جاننے کا بے حد آسان عمل لے کر یہ عمل بار بار آزمایا گیا بھی ہے اور آزمایا جاتا بھی ہے بے حد مجرب عمل ہے آپ اس کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے یقینا فائدہ حاصل کریں گے محترم ناظرین بعض اوقات انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بار بار علاج کروانے کے باق جود بھی اس کو آرام نہیں آتا وہ تندرست نہیں ہوتا جب اپنی رپورٹ کرواتا ہے تو رپورٹیں بالکل ٹھیک آتی ہیں رپورٹ میں بھی کوئی بیماری نہیں آتی انسان یہ دیکھ کر بے حد مشکل میں آ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین بعض بتانے والے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہ ہو کوئی ٹونہ نہ کیا ہو کسی نے پھر وہ یہ پتہ لگوانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے تو محترم ناظرین اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مسئلے میں منتقل ہو گیا ہے تو برائے مہربانی کسی کے پاس جانے کے بجائے آپ یہ عمل آزمائیں اس کو بتائیں انشاءاللہ تعالی آپ یہ جان سکے کہ آپ واقعی بیمار ہیں یا کسی نے جادو کروایا ہے تو اس کا حل بھی ہو جائے گا محترم ناظرین جادو برحق ہے یہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا لیکن کبھی کبھی دل یہ بات نہیں مانتا کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو رحمت بنا کے بیجا ہے تمام جہانوں کے لیے ہاں اللہ تعالی نے ہمیں بتانے کے لیے ہمارے پیارے محبوب پر یہ اثر کروایا یہ ہمارے لیے ایک علاج تھا کہ اگر بھی ایسا ہو جائے تو قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھیں تو جادو دور ہو جاتا ہے محترم ناظرین بغیر آپ کا ٹائم زیادہ کیے بات کرتے ہیں عمل کے بارے میں عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں تو محترم ناظرین بات کرتے ہیں عمل کے بارے میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سور فاتحہ مکمل تین بار اور چاروں کل شریف مکمل تین بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے دوبارہ سمات فرمالیں تین مرتبہ سور فاتحہ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ پوری پڑھ کے اور تین مرتبہ چاروں کل پورے پڑھ کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے اگر مریض کو پانی نمکین یا کروا لگے تو سمجھ جائے کہ یہ جادو وغیرہ ہے اگر پانی کا ذائقہ برقرار رہے تو سمجھ لیں کہ یہ جو مرض ہے یہ جسمانی ہے دوبارہ سمات فرمالیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ واقعی بیمار ہے یا کسی نے جادو کروایا ہے تو تین مرتبہ سور فاتحہ مکمل بڑھنی ہے اور چاروں کل تین مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں اگر پانی نمکین یا کروا لگے تو جادو ہے اگر پانی کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے تو یہ جسمانی مرض ہی ہے یہ عمل مریض خود کے لیے خود بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کر کے دے خود بھی کر لے تب بھی بہتر ہے تب بھی اثر کرے گا کوئی دوسرا بھی کر کے پانی پلائے گا تب بھی بہتر ہے اثر کرے گا بہتر آسان آپ کو عمل بتایا ہے خود بھی کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا اور سواب کے نیے سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جسمانی روحانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرمائے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ